بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راجوری کی طرف روا دماغ تھا اور ناریاں کے نزدیک کی حادثہ پیش آیا جہاں پر یہ نوجوان جو ہے وہ ایک ٹرک کے ساتھ ٹکر لگنے کی جب ٹکر لگتی ایک ٹرک کے ساتھ اس میں جو ہے وہ موقع پر ہی لکمہ آجل ہو گیا آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں ایک نوجوان جو نوشہرہ سے راجوری کی طرف اپنی بلٹ بائک پر سوار تھا اور ناریاں کے نزدیک جب یہ پہنچتا ہے تو وہاں پر ایک ٹکر ایک ٹرک کے ساتھ اس کی ٹکر ہوتی ہے اور موقع پ ہوتی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں اس نوجوان کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی جو شدید طور پر زخمی ہوئی پہلے تو اس کو آہ سندربنی آہ ہسپیٹل میں زیرہ علاج رکھا گیا لیکن حالت اتنی نازک بتائی جا رہی ہے کہ پھر اس کو جی ایم سی جمہور ریفر کر دیا گیا ہے جب بلکل اس وقت کی ایک بڑی خبر اور افسوسنا خبر آہ جو ہے وہ سردیزلہ راجوری کے نشہرہ علاقے سے آ رہی ہے جہاں پر میں آپ کو بتا دوں آہ کہ محمد الطاف سناف منظور حسین جو نشہرہ سے راجوری کی طرف اپنی بلٹ بائک پر تھا اور ناریاں کے مقام پر ایک ٹرک کے ساتھ ٹکر ہوتی ہے جس میں یہ نوجوان جو ہے موقع پر ہی لکمہ اجل ہو گیا ٹھیک افطاری سے تھوڑی دیر پہلے کا یہ معاملہ ہے یعنی تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے اور یہ نوجوان جو ہے آہ وہ لکمہ اجل ہو گیا آپ کو میں تفصیل بتاتا چلوں کہ یہ نوجوان جو ہے آہ یہ نشہرہ سے راجوری کی طرف آ رہا تھا محمد الطاف نام ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں محمد الطاف سنف منظور حسین آہ جو کہ راجوری کے ایتی علاقے کا رہنے والا یہ نوجوان تھا جو نشہرہ سے راجوری کی طرف اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا تھا اور ناریاں کے مقام پر ایک ٹرک کے ساتھ ٹکر ہوتی ہے جس میں یہ نوجوان جگہ پر ہی آہ لکمہ اجل ہو گیا آن سپارٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس آہ اس کی بیوی جو مہناز اختر تھی یہ شدید طور پر زخمی ہوئی اور اس کی آہ پھر اس کو بعد میں آہ سندربنی ہسپٹل میں زیرہ علاج رکھا گیا جہاں پر اس کی حالت کو نازک دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں نے جی ایم سی جمو آہ ریفر کر دیا ہے ٹرک کا جو ریجسٹریشن نمبر ہے جو آہ جو نشہرہ سے راجوری کی طرف آ رہا تھا آہ بائک جو تھا اس کا نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں بولٹ بائک تھا جس کا نمبر ہے جے کے گیارہ ایف ون فور سیون زیرو ایک بار میں پھر بتاتا چلوں محمد الطاف نامی شخص کی ٹرک آہ کے ساتھ ٹکر لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ موت واقع ہو گئی ہے اور بولٹ آہ موٹر سائیکل تھا جس کا نمبر تھا جے کے گیارہ ایف ون فور سیون زیرو اور آپ کو بتاتے چلیں جو ٹرک تھا وہ جمو سے راجوری کی طرف آ رہا تھا آہ جس کا نمبر ہے جے کے زیرو سی ڈی فور زیرو نائن فور جی بلکل یہ افسوس نہ خبر یہ ایک دل کو دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے راجوری زلہ کے نشہرہ میں جہاں پر ایک نوجوان جو بائک سوار تھا اس کی موقع پر موت واقع ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ نوجوان نشہرہ سے راجوری اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا تھا اور ناریاں کے مقام پر جو ہے یہ ٹرک کے ساتھ اس کی ٹکر ہوتی ہے اور موقع پر ہی اس نوجوان کی موت واقع ہو گئی اور اس کی بیوی جس کا نام بتایا جاتا ہے مہناز اختر جو شدید طور پر زخمی ہوئی پہلے اس کو سندربنی ہسپٹل میں رکھا گیا بعد میں یہ کرٹیکل اس کی حالت تھی اور اس کو پھر جی ایم سی جمہور ریفر کر دیا گیا آپ کو ایک بار پھر بتاتا چلوں ٹ سڑک ارجسٹریشن نمبر جے کے زیرو سی ڈی فور زیرو نائن فور اور بلٹ کا ارجسٹریشن نمبر جے کے گیارہ ایف ون فور سیون زیرو کل ملا کر دیکھا جائے تو آج ایک بار پھر ایک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں آج ایک بار پھر ایک نوجوان جو لکمہ اجل ہوا لگاتر سڑک حادثات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں اور آج ایک بار پھر جو ہے وہ ایک نوجوان لکمہ اجل ہوا جس کا نام محمد الطاف صنف منظور زین ہمارے ناظرین بہت س پھر بتاتا چلوں اس وقت کی بڑی اور افسوسنا خبر سردی زیلہ راجوری کے ناریاں علاقے سے نکل کر سامنے آئی جہاں پر ایک نوجوان اپنی فیملی کے ساتھ نشہرہ سے راجوری کی طرف آ رہا تھا بلٹ موٹر سائیکل پر وہ سوار تھے دونوں میاں بیوی اور ناریاں کے مقام پر ایک ٹرک کے ساتھ ان کی اس بائیک کی ٹکر ہوتی ہے اور موقع پر ہی محمد الطاف جو بائیک چلار تھا اس کی موت واقعہ ہو گئی اور اس کی بیوی جو مہناز اختر جو شدی طور پر زخمی ہوئی اب اس کو جی ایم سی جمو جو ہے وہ ریفر کر دیا گیا ہے آپ کو میں ایک بار پھر بتا دوں بلٹ کا نمبر ہے جے کے گیانہ ایف ون فور سیون زیرو اور ٹرک کا جو نمبر ہے جے کے زیرو سی ڈی فور زیرو نائن فور جی بلکل اس وقت کی ایک بڑی خبر افسوسنا خبر ہے جہاں پر ایک نوجوان لکمہ اجل ہو چکا ہے شہید ہو چکا ہے میں یہ کہوں گا کیونکہ آج رمضان کا مہینہ اور افتاری سے تھوڑی دیر پہلے ہی یہ واقعہ پی نوجوان جو نشہرہ سے راجوری کی طرف آ رہا تھا اور یہ نوجوان راجوری کے ایتی علاقے کا سکونتی ہے جی بلکل میں آپ کو بتا دوں یہ نوجوان راجوری کے نشہرہ علاقے کا رہنے والا ایتی علاقے کا رہنے والا معاف کیجے گا آپ کو میں ایک بار پھر بتاتا چلوں تفصیلی طور پر ایک نوجوان جو نشہرہ سے راجوری اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا تھا بلٹ موٹر سائیکل پر وہ سوار تھا ناریاں کے مقام پر جو ہے وہ ایک ٹرک کے ساتھ اس کی ٹکر ہوتی ہے اور اس طرح سے ایک سڑک حادثے میں وہ نوجوان موقع پر ہی موت واقع ہوگی اس نوجوان کی اس کی بیوش حدید طور پر زخمی ہوئی اس کو پہلے سندربنی ہسپٹل میں رکھا گیا پھر بعد میں اس کی حالت جب زیادہ کرٹیکل ہوگی تو اس کو جی ایم سی جمہو کی طرف ریفر کر دیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں اس نوجوان کا نام ایک بار پھر محمد الطاف سنف منظور حسین اور یہ راجوری کے ایتی علاقے کا رہنے والا یہ نوجوان جو ابھی ابھی جو ہے ایک سڑک حادثے میں لکمہ اجل ہو چکا ہے آپ اپنا بھی خیال رکھیں اپنوں کا بھی خیال رکھیں دعا کیجئے کہ اس نوجوان کو اللہ پاک اس کی مغفرت کرے اور اس کے بکشش کا ذریعہ بنائے اور یہ حادثہ جو ہے یہ تھوڑی دیر پہلے ابھی افطار سے تھوڑی دیر پہلے پیش آیا ہے ابھی اس کے گھر کے کیا حالات ہوں گے وہ آپ بکھو بھی جان سکتے ہیں یہ افسوس ناقبر ہے ہم بھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پ سب کو حفاظت میں رکھیں حادثاتی موت سے بچائیں ہم تو یہی دعا کریں گے لیکن آپ تمام لوگوں سے بھی گزارش اپنا بھی خیال رکھیں اپنوں کا بھی خیال رکھیں یہ افسوس ناقبر براہ راست کشمیر کون پر ہم آپ کو راجعوری سے دیرتے ہیں بہت بہت شکریہ تمام ناظرین کا ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے